عرفات کے میدان میں ہیں سورت ڈوب گیا تو آدمی کہیں گی دوڑے گا فورا یہ مجمع ماشاءاللہ نمازیوں کا مجمع ہے ایمان والا مجمع ہے سورت ڈوب جائے تو کس چیز کی فکر ہوتی ہے سارے کام چھوڑ کر پہلے نماز کی فکر ہوتی ہے نا اب آدمی کو فکر ہے نماز پڑھنا ہے اللہ نے کہا نہیں پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے کیا کرے اللہ مزدلفہ جا کے پڑھنا اللہ میرے پاس سواری تیار ہے میں ابھی دس منٹ میں پہنچ جاؤں گا مزدلفہ وہاں جا کے پڑھ لیتا ہوں نہیں پڑھنا اگر تم دس منٹ میں پہنچ گئے نہیں پڑھنا مغرب کا وقت جب تک باقی ہے اس وقت تک نہیں پڑھنا جب عشاء کا وقت ہو جائے گا تب پڑھنا ہے یہ اس بات کی تربیت ہے دین تمہاری عادتوں کا نام نہیں ہے دین اللہ کے حکم کا نام تمہیں دینداری کے واحول میں آنکھیں کھولی تمہاری عادت ہو گئی نماز پڑھنے کی عادت کی وجہ سے نماز مت پڑھو اللہ کے حکم کی وجہ سے نماز پڑھو کتنے نمازی ہیں آپ کو حیرت ہوگی ایسے بھی بات نمازی ہیں جنہوں نے بعد میں توبہ کر لی لیکن جب توبہ نہیں کی تھی ان کا حال یہ تھا انہوں نے اپنا واقعہ سنایا حضرت ہم اپنے آفس میں ہوتے تھے بیٹھ کر کے فلم دیکھتے تھے لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر فلم دیکھتے تھے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو جہاں تک فلم پہنچی ہے وہی روڑ دیتے تھے اور پہلے بس دی جاتے تھے جماز سے نماز پڑھتے تھے پھر وہاں سے واپس آ کر کے پھر جو بقیہ فلم ہے اس کی قضا کرتے تھے یہ عادت کی نماز ہے بچپن سے ماحول ملا نماز پڑھنے کا عادت کی نماز ہے وہ نماز اس فلم کو نہیں چھڑا رہی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی حکم کی نماز نہیں تھی اگر اللہ کی حکم کی نماز ہوتی تو جس اللہ نے اپنے گھر بلایا نماز پڑھنے کے لیے اس اللہ نے نام حرموں کو دیکھنے سے منع کیا اس اللہ نے فحص مناظر کو دیکھنے سے منع کیا تو وہاں اس بات کا عملی اظہار کرایا جاتا ہے دین تمہاری عادتوں کا نام نہیں ہے دین اللہ کے حکم کا نام ہے یہ صرف عرفات کے لیے نہیں ہے یہ ہماری پوری زندگی کے لیے ہے کہ دین ہماری عادتوں کا سب ہماری عادت پڑی ہوئی ہے ہم اتتا کرتے ہیں ہم ذکر کرتے ہیں ہم مرادبہ کرتے ہیں ہم تلاوت کرتے ہیں ہم فنا شیخ کی مجلس میں جاتے ہیں اور ہم ہر مہینے چالیس دن لگاتے ہیں ہمیں ایک مرتبہ چار مہینہ لگاتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں یہ عادتیں پڑی ہوئی ہیں باقی بازار میں جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں گھروں میں جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں کچھ سخت ہو نہیں میری باتیں لیکن میرے دوستو اگر سرجل مہربانی کرے تو آپریشن کبھی نہیں ہو سکتا اس کا کام ہی ہے آپریشن آپ نے مجھے سرجلی کے لئے بیٹھایا ہے تو پھر برداشت تو کرنا پڑے گا اللہ کرے میرا بھی علاج ہو آپ کا بھی علاج ہو ساری زندگی کے لئے یہ مسئلہ ہے دین ہماری عادتوں کا نام نہیں ہے دین عبادتوں کا نام ہے اور عبادت بندگی ہے بندگی جو اللہ کا حکم ہے اللہ کہے نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت ہے اللہ کہے نماز نہ پڑھو تو نماز پڑھنا اللہ کی نا فرمانی ہے نہیں پڑھنی